بسم اللہ الرحمن الرحیم چار جبوں پہ آپ نے صبحوں کے وقت بھی اور دو دو رکتے ہلکی پھلکی پڑھنے کا بھی حکم دی اور خود بھی پڑھیں جب آپ مسجد میں آئیں جمعہ کا دن ہو تو پھر وہاں آپ جو ہیں محترم متقی صاحب بنتے ہوئے چھے سے دس منٹ نہ دو رکتوں میں لگائیں حالانکہ نماز ہے لیکن وہاں حکم یہ ہے اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ يَخْطُقُ جب تم مسجد میں آؤ اور خطبہ شروع ہو جائے فَلْيُسَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِیفَتَيْنِ تو اسے ہلکی پھلکی دو رکتے پڑھنی چاہئے اور دوسری روایت میں آتا ہے وَالْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ان رکتوں کو ذرا جلدی مکمل کر لے تاکہ اس نے خطبہ سننا ہے تو ہلکی رکھتے ہیں پہلی کب پڑھنی چاہئے مزاج بنائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ہلکی پھلکی رکھتے ہیں اور دوسری جگہ رات کو جب آپ اٹھے تو ہلکی پھلکی رکھتے ہیں اسی طرح فجر کی سنتیں آپ فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں جب اعظان ہو جاتی تو سعیدہ عائشہ فرماتی اتنی ہلکی پڑھتے کہ ہمیں لگتا پتہ نہیں سنت الفاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی اور چوتھی جگہ جب آپ ہلکی پھلکی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ سفر میں سنت یہ ہے کہ ساٹھ سے سو آیتیں فجر میں پڑھنی چاہئے فجر کی نماز اور اسر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس لیے لمبی نماز ہونے چاہئے فجر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آپ ساٹھ سے سو آیتیں پڑھا کرتے یہاں تو کوئی آج دنیا میں کلمبی نماز پڑھ لے یہ پڑھا لے تو کہتے ہیں بس آج پڑھ لی ہے آج تو جان ہماری چھوڑ دو آئندہ سے نہیں آتے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دھائیڈی گھنٹے کا میچ دیکھنے والے چھے شے گھنٹے سر پہ پتھر اٹھا کے سڑک بنانے والے پانچ منٹ نماز میں کھڑے نہیں ہوتے یہی وجہ ہے رحمتوں سے دوری ہے جس کو نماز میں قرآن میں اللہ کے ذکر میں لذت نہیں آتی حسن مصری کہا کرتے تھے فَعْلَمْ أَنَّ الْبَبَقْ مُغْلَقْ تو سمجھ لو پھر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تھے تو آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور اس میں صرف سورت اور اخلاص پڑھی کیا پڑھی کیس نماز میں تو آپ سفر میں ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ ساٹھ سے سو کی بجائے آپ کسی چھوٹی سورت کو بھی پڑھ سکتے ہیں افہد ان لا الہ الا اللہ